بسم اللہ الرحمن الرحیم ایدھر ہم ایک بڑے سے باؤل میں ایک پیالی دہی کی لے رہے ہیں یہ دیکھیں جی اور اس کے بعد ہم تین ٹیبل سپون ایدھر ادھرک لیسن کا پیس لے رہے ہیں آپ نے مسالوں کی کیونٹی دھیان سے دیکھنی ہے ویسے نمک بچ تو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ جو ہم نے چکر لیا ہے جو ہماری مرگی ہے وہ ایک کلو ساتسو گرام ہے اور یہ پاپایا پاوڈر ہے پاپیتے کا پاوڈر جو کہ گوشت کو گلانے کے کام آتا ہے یہ آپ نے سکپ نہیں کرنا اور ایدھر one ٹیبل سپون خوشکتنیا پاوڈر ہے one ٹی سپون زیرا پاوڈر ہے one fourth جو زردہ کلر ہے one ٹی سپون کالی مرچ ہے one ٹی سپون ہلدی ہے one ٹی سپون گرم مسال ہے one ٹی سپون اجوائن ہے one ٹی سپون نمک ہے اور one ٹیبل سپون ایدھر سرق کٹی جو مرچ ہے وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں پاوڈر مرچ نہیں اس میں ڈال لی کٹی لال مچ میں نے ڈال لی ہے اور یہ وان ٹی سپونی ادھر میں اوریگینو شامل کر رہی ہوں اٹالین ہرب جو ہے جو کہ ہم پیزا بنانے کے کام آتا ہے پیزے میں شامل کرتے ہیں یہ تین ٹیور سپونی ادھر لیمن کا جوس ہے وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور دو دکھ انڈے جو ہیں وہ اس میں میں نے شامل کر دی ہے یہ دیکھیں جی اب ان سب مسالوں کو ہم اچھے سے کریں گے مکس بلکل اچھی طرح آپ نے ان کو مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں جی اب ہم ان کو کرتے ہیں سائیڈ پہ یہ مکس ہو چکے ہیں تو یہ میں بتا رہی تھی کہ جو مرگی ہے وہ ہماری تقریباً پونے دو کلو ہے ایک کلو سات سو گرام ہے اس کا وزن اور اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے اس کو کٹ لگائیں گے چھوڑی کی مدد سے آپ نے تیز چھوڑی لینا ہے جسے اچھے طرح کٹ لگ جائیں یہ دیکھیں deep cutting ہم نے اس کی کرنی ہے کافی گہرے کٹ لگانے ہم نے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اندر تک چلا جائے اور اندر سے پھیکی نہ رہ جائے یہ دیکھیں اور وہ پپیتے کا پاوڈر جو ہے وہ آپ کو پنسار کی شعب سے مل جائے گا 150 کا وہ تقریباً آ جاتا ہے ڈبا جو ہے اور وہ کافی بار استعمال ہو جائے گا یہ دیکھیں ہم نے اسے deep cut لگا لی ہیں اب ہم legs پہ بھی کٹ لگائیں گے اسی طرح یہ دیکھیں یہ لیں جی legs پہ بھی ہم نے cut لگا لیے اب ہم اس کو دوسری سائیڈ سے بھی کٹ لگائیں گے ایسے ایسے آپ نے اسے cut لگا لینے ہیں یہ لیں جی اس طرح ہم نے ساری مرگی کو cut لگا لینے ہیں یہ لیں اب اس کی cutting ہو گئی ہے تو اب ہم مسالے میں اس مرگی کو ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے مسالہ لگائیں گے اور فرینڈز ادھر گلاوز جو ہیں وہ میں نے پہن کے اچھی طرح سے دو لیے تھے تاکہ ان پہ کوئی ڈسٹ نہ رہ جائے جو کہ ہماری خوراک میں شامل ہو اور یہ دیکھیں آپ ڈیپ لی ہم نے اس پہ مسالہ لگانا ہے جو سارا مسالہ ہے دہی والا ہمارا وہ سارا ہم نے اس کے اندر تک لگا دینا ہے تاکہ کہیں سے بھی جو ہماری مرگی ہے چرگا ہے وہ پیکا نہ رہ جائے یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح آپ نے اسے مسالے میں ڈیپ کرنا ہے اچھی طرح سے اسے مسالہ لگا دینا ہے یہ دیکھیں فرنڈز چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور میری حوصلہ فضائی کے لیے ویڈیو کو لائک شیئر بھی ضرور کریں اب ہم اسے سلور پیپر سے اسے ڈھام دیں گے اور بہترین ریزلٹ کے لیے ہم اسے چوبیس گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے اگر آپ کو جلدی ہے تو پانچ چھ گھنٹے تو الموسٹ آپ نے پھر بھی رکھنا ہی ہے اسے سٹے دینا ہے اب ہم اسے میری نیٹ کر کے چوبیس گھنٹے کے لیے رکھیں گے بہترین ریزلٹ کے لیے تاکہ اچھی طرح سے مسالہ اس کے اندر جو ہے وہ جذب ہو جائے چوبیس گھنٹے کے بعد ہم نے اسے نکالنا ہے یہ دیکھیں جی مسالہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو جو اوپر لگ چکا ہے کلر اس کا چینج ہو چکا ہے اب ہم کڑائی لیں گے اور کڑائی میں اسے دھیان سے ہم نے رکھ دینا ہے اور بلکل لو فلیم پر ہم نے اسے پکانا ہے یہ جو میری نیٹ کیا وہ پانی ہے یہ جو دہی ہے یہ سارا ہم نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے کیونکہ اسی دہی میں ہم نے اسے پکانا ہے دہی کے پانی میں یہ اچھی طرح سے اس کے اندر جو ہے وہ شامل کر دیں گے سارے کا سارا اور یہ دیکھیں اب یہ پکنا شروع ہو گیا تو اب ہم اسے اوپر سے کور کر دیں گے تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے بلکل لو فلیم رکھنا ہے آپ نے تاکہ یہ جلے نہ اور اچھی طرح سے اندر تک جو ہے وہ سٹیم کے ساتھ پک جائے اب بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے اسے پلٹنا ہے دیکھیں جی بسم اللہ بہت احتیاط کے ساتھ کہیں یہ ٹوٹنا جائے دیکھیں جی دو چمچ کی مدد سے آپ اسے پلٹیں گے دھیان سے آپ نے اسے پلٹنا ہے تو یہ لیں جی چلیں جی یہ ہو گیا ہم نے پلٹ دیا اسے آپ پھر اسے کور کریں گے اور اس سائٹ سے تقریباً ہم اسے دس منٹ تک پکائیں گے ادھر دس منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اسے نکال لیتے ہیں کڑائی سے فلیم کو میں نے آف کر دیا ہے آپ دو چمچ کی مدد سے ہی بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے اسے نکال لیا ہے دھیان سے یہ مرگی ٹوٹ بھی سکتی ہے یہ لیں جی یہ لیں جی الحمدللہ ہم نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ اسے نکال لیا تو یہ ٹوٹی نہیں ہے بلکل بھی یہ اب ہم اسے ٹھنڈا ہونے دیں گے ٹھنڈا کرنے کے بعد ہم اسے آئل میں فرائی کریں گے پھر اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیوالپ ہوگا ادھر آئل جو ہے وہ گرم رکھ دیا ہم نے ایک لیٹر آئل میں نے ادھر لیا ہے جسے اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے دھیان سے ہم اس میں رکھ دیں گے کیونکہ آئل کافی گرم ہے ہاتھ بھی جل سکتا ہے تو اب یہاں پر اسے ہم نے تقریباً آٹھ سے دس منٹ پکانا ہے اس سائیڈ کو کیونکہ یہ کافی ڈیپ جو ہے سائیڈ ہوتی ہے تو اسے دس منٹ تک کم از کم ہم پکائیں گے اب دس منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اسے پلٹ رہے ہیں دھیان سے دیکھئے دیکھئے بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے اسے پلٹنا ہے کہیں یہ ٹوٹ نہ جائے اور آپ کی ریسپی خراب نہ ہو جائے تو یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ اس کا کلر دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی طرح یہ فرائی ہو چکی ہے ایک سائیڈ سے اب دوسری سائیڈ سے ہم اسے ساتھ سے آٹھ منٹ پکائیں گے یہ والی سائیڈ ہم نے دس منٹ پکائی تھی اور اب ادھر ساتھ سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اسے پلٹ میں نکال لیں گے اور چلتے ہیں پھر فائنل لک کی طرف تو یہ دیکھئے جی فرینڈز ہم بہت محنت کے ساتھ آپ کے لئے ریسپیز نہیں ریسپیز لے کے آتے ہیں تو ہماری حوصلہ افضائی کے لئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب زور کر دیا کریں یہ آپ کی طرف سے بلکل فری ہوتا ہے تو یہ لئے جی ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھئے اس کی لک اور آپ نے پریزینٹ کرتے وقت ڈیکوریشن کا خوبصورتی کا خاص کیا رکھنا ہے اسے کیسے نیمانوں کو پیش کیا جاتا ہے رائتہ ضرور ساتھ بنائے رائتے کے بغیر اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ والا نہیں آتا جو رائتے سے آتا اب ہم اسے چیک کرتے ہیں تو دیکھئے بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی جوسی ہے اندر سے بلکل بھی کچھی نہیں ہے کہیں سے تو دیکھئے ماشاءاللہ تو دیکھئے ماشاءاللہ